جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ سب خیریت ہوں گے دوستہ ویلکم کرتا ہوں آج کی نئی وڈیو میں دوستو آج کی یہ وڈیو کافی امپورٹن ہے بہت زبردست جوب کی انفرمیشن آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں تو وڈیو کو دوستو آپ نے سکیپر نہیں کرنا کمپیٹ واج کرنا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس جوب میں اپلائی کر سکیں آج ہم دوستو بات کرنے والے ہائی کورٹ آف جمہو کشمیر مظفر آباد کے اندر کافی بڑی تعداد بھی انیو جوب کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اس جوب میں اپلائی کرنے کا مکمل دریقہ وہ یہاں پر گارڈ کرنے گا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس جوب میں اپلائی کرنے کی ان کی کیا ریکوارمز حقیقی ہیں تو کافی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو کہ یہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس اپلائی کر سکیں تو وڈیو کو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں وڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو لاسٹ دو ڈائی ویک سے میں نے اس چلنگ پر کسی بھی قسم کی کوئی وڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کی ریزن کچھ یوں ہے کہ ہمیں یوٹیوب کی طرف سے کچھ پرولم فیاس ہو رہی تھی جن کو ہم سولف کر رہے تھے تو اب یہ تمام پرولمز الحمدللہ ہمارے چلنگ کے اوپر سولف ہو چکی ہیں اب آپ کو ڈیلی بیسٹیج پر سیم روٹین کے مطابق آپ کو ڈیلی وڈیو ملا کرے گی تو آپ نے سمپل کرنا یہ ہے کہ آپ ہمارے چلنگ کو سبسکائب لازمی کر لیں اگر آپ اس وڈیو کو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور سبسکائب کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو بیل کا آئیکن ملے کے اس کو بزرور کلک کر دیں تاکہ مزید آنوی نئی وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ڈیلی یہاں پر ملتا رہے تو اب دوستو یہاں پر آپ نے سمپل کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس نوٹیفکیشنی سیڈ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کا لنک آپ کو کومنٹ بوکس میں وڈیو نیچے ڈسکرپشن میں اور کومنٹ بوکس میں آپ کو مل جائے گا وہاں کلک کر کے آپ اس کو ایزلی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو اس ہیڈ کے اندر اس کی مکمل ڈیٹیل مل جائے گی یہاں پر آ کے آپ اس کو ایزلی ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو جو فرسٹ کولم نظر آ رہا ہے اس فرسٹ کولم میں تمام پوسٹوں کے نام بتائے گی ہیں پہلی پوسٹ یہاں پر جو ہے وہ ایم آئی ایس منجر کی پوسٹ ہے بی پی ایس ایٹین سکیل ہے اس کے بعد نیٹ ورک جو آفیس رہتے ہیں اس کی بی پی ایس سیونٹین سکیل کی پوسٹ ہے سسٹم انجینئر کی ہے بی پی ایس سیونٹین سکیل ہے ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر بی پی ایس سیونٹین سکیل ہے ویب پروگرامر بی پی ایس سیونٹین سکیل ہے اس کے بعد آئی ٹی اسسٹنٹ بی پی ایس سکسٹین سکیل ہے اسسسٹن لائبریرین بی پی ایس سکسٹن سکیل ہے اور جونئر کلرک بی پی ایس ایلیون سکیل ہے یہ تمام سکیل کی پوسٹیں ہیں جو کہ ہائی کورڈ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے بہت زبزر سکیل کی پوسٹیں ہیں آپ نے اس اپورٹونڈی کو مس نہیں کرنا آپ نے اس میں لازمی اپلائی کرنا ہے اس کے بعد یہاں ہم دوستو آپ کو ایس لیمٹ بتائی کی ہے یہاں پر آپ کو جو فرسٹ میں جو پوسٹ ہے یہاں پر آپ دیسیتے ہیں کہ ایم ایس جو سٹ ہے یہاں سے لے کے اور یہاں جو پوسٹ نمبر نمبر پوسٹימ time کے کے rapidly پوسٹ ہے یہاں تک آپ کی ایج ہے. جو وہ ٹونٹی فائیٰ سے لے کے لیے فورٹی تک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جوہاں پر ٹونٹی فائیِ فائی ہے اور میکسیمیم فورٹی ہے اس کے بعد نیچے جو سیون اور ایٹ نمبر پوسٹ ہے اس کی ٹونٹی ون سے لے کے میکسیمم فورٹی ہنی چاہیے. اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ کولوم پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو وکینسز کی بتائے گی ہے کہ کس پوسٹ میں کتنی کتنی پوزیشن ہے یہاں پر تمام پوسٹوں میں ایک ایک پوزیشن ہے اور یہ تمام پوسٹیں اوپن میریٹ پہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر نیچے آئیں گے یہ جو پوسٹ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نمبر سکس کے اوپر آئیٹی اسسٹن بی پی اسسٹن سکیل ہے اس کی ایز ٹونٹی ٹوز لے کے فورٹی ایرز ہے اور اس کی دس پوسٹ ہیں اوپن میریٹ پہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پر نمبر ایٹ پہ جو جنیئر کلٹک بی پی ایس الیون سکیل ہے اس کی جو یہاں پر کوٹہ دے سکتے ہیں یہاں پر کوٹہ بھی آپ کو بتائے گیا ہے اس کی ٹوٹل اوپن میریٹ بھی جو سیٹے ہیں وہ نائن ہے تو آپ اس اوپرچنٹی کو میس نہ کریں آپ اس میں ضرور ٹرائی کریں اگر آپ ان کی ریکارمنٹس کے مطابق لیجیبل ہے تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی اوپرچنٹی ہے تو اس کے بعد یہاں پر جو لاسٹ کولم ہے یہاں پر دوستو آپ کو کوالیفکیشن اور آپ کا اکسپیڈیون بتائے گیا ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ساتھ اوپشن بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی کوالیفکیشن یہاں پر لائک اگر آپ کو گریجیشن نہیں ہے تو آپ اس میں گریجیشن بیچلوڈ ڈگری کے ساتھ آپ کمیوٹر سائنس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے آپ کو ہر کوالیکشن کے ساتھ آپ کو یہاں پر آپشن دیا گیا ہے آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ اس تمام ریکوارمنٹ کے مطابق الیجیبل ہیں اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا چانس ہے آپ اس میں ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پر دوستو آپ کو کچھ جرنل ٹرمز ہیں کنیشن جو ہے اس جو آپ سے متعلق وہ یہاں پر آپ کو بتائے گی ہیں یہ بھی تمام چیز آپ یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں یہاں بھر دوستو سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتائے گیا ہے کہ آپ کو یہاں پر اس جو کلیٹ ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے ٹھیک ہے پہلا ڈاکومنٹ یہاں پر ہم نے بتائے گیا ہے کہ آپ کی جو کوالیکشن جو ہوگی جس میں آپ کا میٹرکس لے کے اگر آپ نے گریجویشن کی ہے تو گریجویشن تک آپ کے پاس جتنے بھی ڈگریز جتنے بھی آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں ان کے ڈاکومنٹس کے آپ کو جو سیٹیفکیٹ ملتے ہیں ان کی فوٹو کاپی آپ نے لاسٹ میں کروانی ہے جب آپ نے ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے جانا ہے جب آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ نے ان کو ٹیسٹیس کر سکتے ہیں جو بھی آپ سرویس یوز کرنا چیتے ہیں آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے ان کو سینڈ کرنے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو بتائے گیا ہے ڈومی سیل اس کے بعد کمیوٹر آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے اس کی فوٹو کاپی آپ نے ضرور ساتھ سینڈ کرنی ہے اس کے بعد نمبر فورت بتائے گیا ہے ایکسپیرینس ایڈفکیٹ ان ریلیونٹ فیلڈ ڈیول سائنڈ بائی دی کونسرنڈ ہیڈ آف دیپارٹمنٹ آف ایتھرائیز آفیسر یعنی کہ جس بھی دیپارٹمنٹ جس بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے تھے اگر آپ کو کسی چیز کا ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس ایڈفکیٹ ملتا ہے وہ آپ کا اس آفیس کی طرف سے ویریفائی ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو مزید اس کے بارے میں مل جائے گی آپ اس کو یہاں پر بریفری آکے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ دوستو آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنا بہت سیمپل ہے آپ نے اینٹی ایس کے طرح اپلائی کرنا ہے یہاں پر آپ کو اینٹی ایس کی ویب سیٹ بتائے گی ہے www.nts.org.pk یہاں پر جائیں گے تو آپ کو اس پر فارم مل جائے گا اور یہ جو ایڈ آپ کو اس ٹائم سکرین پر شو کر رہا ہوں یہ ایڈ آپ کو وہاں پر بھی مل جائے گا وہاں سے بھی آپ ایزلی اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اس کا لینک میں نے کمنٹ بوکس میں دے دی ہے وہاں سے کلک کر کے آپ اس کو ایزلی اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم چلتے ہیں انٹی ایس کی ویب سیٹ کے اوپر آپ کو یہاں پر اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سمجھے دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں پر سمجھنا ممزید ایزی ہو جائے گا تو یہاں پر ہم انٹی ایس کی سیٹ کے اوپر آ چکے ہیں اس کا لینک بھی میں نے کمنٹ بوکس میں دے دی ہے وہاں سے کلک کر کے آپ اس سیٹ کو بھی اوپن کر سکتے ہیں تو یہ اس کی کچھ ڈیٹیل ہے یہاں پر دوستو آپ کو سیکنڈ نمبر پہ جو اس کا فارم کا لینک دیا گیا ہے آپ اس فارم کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں نیچے آپ کو اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ بتائے گی ہے 15 اگسٹ 2020 تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور سب سے پہلا اپشن ہے یہاں پر آپ کو سیم وہی ایڈ بتایا گیا ہے جس ایڈ کو میں نے یہاں پر آرڈی اوپن کیا ہوا تھا یہاں پر اگین اوپن کریں گے تو یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہی سیم ایڈ یہاں پر اوپن ہو جائے گا تو اب آپ نے یہاں پر دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو سیکنڈ اوپشن مل رہا ہے اپلائی آن لائن کا یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے ساتھ میں کچھ اس طرح سے یہ تمام انسٹرکشن آ جائیں گے ٹھیک ہے اپلائی کرنے سے پہلے یہ تمام انسٹرکشن ہے جو کہ آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے آپ نے ان کو زور کمپلیٹ ریڈ کرنا ہے دن آپ نے نیچے فارم کو فیل کرنا ہے تو یہاں پر جو فرسٹ میں آپ کو فارم مل لے گا سائن اپ کا ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم سائن اپ کریں گے اپنا ایڈی کرڈ کنفرم ایڈی کرڈ اس کے بعد یہاں سے آپ نے پوسٹ کو سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ کس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام پوسٹیں ہیں جو کہ آپ کو اس ایڈ کے لئے بتائی گی ہیں تو آپ اس پوسٹ کو یہاں سے کسی کو سیلیٹ کر لیں گے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پاسفرٹ کنفرم پاسفرٹ آپ اس کو سائن اپ کریں گے سائن اپ کر لیں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ یہاں پر بان جائے گا اکاؤنٹ بننے کے بعد یہاں پر آپ نے دوستو آجانہ لوگن کے سیکشن میں لوگن کے سیکشن میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے دوبارہ وہی پوسٹ سیلیٹ کرنی ہے ہے جس پوسٹ کے لیے آپ نے سائن اپ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا ID card number لگائیں گے اور نیچے آپ password لگائیں گے تو آپ یہاں سے easy login کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ in case password بول جاتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے password کو forget کرنے کے لیے click here cover click کریں گے تو یہاں پر آکے آپ دوبارہ سے اپنے password کو بھی reset کر سکتے ہیں اپنا ID card number لگائیں نیچے new password لگائیں confirm password لگائیں اور آپ کو یہاں پر easily password set ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ option تب use کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا password بول جاتا ہے تو اس طرح سے دوستو آپ پہلے sign up کر لیں گے اس کے بعد login کر لیں گے جب آپ login کے اوپر click کریں گے تو login کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک form آ جائے گا ٹھیک ہے اس form کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی personal information جو آپ کی مطلب کی personal information جس میں آپ کا نام آپ کی age آپ کے گھر کے address ID card information یہ تمام چیزیں آپ کی personal information ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ پہلے portion میں fill کریں گے اس portion کو fill کرنے کے بعد اب نیچے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو educational information ہے وہ آپ سے پوچھی جائے گی آپ کی qualification کیا ہے آپ نے جو degree لی ہے آپ کس یونیورسٹی سے لی ہے یہ تمام information آپ کو اس form کے اندر پوچھی جائے گی اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کو نیچے اور بھی بہت ساری information پوچھی جائے گی بہت simple سا form آپ کے سامنے open ہو جائے گا کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی آپ کو again کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں زو بتانا انشاءالا میں لازمی guide کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے login کرنے کے بعد آپ کو جو formل ہے اس کو fill کریں گے fill کر کے complete کر لیں گے اس کے بعد آپ کو سب سے top پہ end پہ جائیں گے تو آپ کو ایک button مل جائے گا submit کا وہاں با کلک کریں گے تو آپ easily اس department کے در اس post کے در آپ کا apply ہو جائے گا آپ کا form submit ہو جائے گا جیسے ہی آپ کی application کے اوپر process ہوگا آپ کو message بھی آ جائے گا کہ آپ کی application submit ہو چکی ہے اور آپ کو test کب ہوگا interview کب ہوگا یہ further information آپ کو ساتھ ساتھ by message nts کی طرف سے ملتی رہے گی ٹھیک ہے تو آپ اس میں ضرور try کریں کافی اچھی opportunity ہے اس high court کی طرف سے امید ہے کہ آپ کو تمام information سمجھ آگے ہوگی باقی اس add کے در آپ کو تمام detail مزید مل جائے گی آپ اس کو خود آکے read کریں گے تو انشاءاللہ کہ تمام questions یہاں پر clear ہو ہو جائیں گے تو کوئی بھی question ہو اس job سے لیٹی تو مجھے پانچ سکر میں ضرور بتائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور guide کروں گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک لازمی کر دیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی دوست اگر اس میں اپلائی کرنا چاہے تو وہ easily اس جو میں اپلائی کر کے اس جو آپ کو حاصل کر سکے اور آخر صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پیس چیلنگ پر نیو ہے تو چیلنگ کو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید انوی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن ڈیلی آپ تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں نیکس ٹوڈ میں اپنا بہت ساتھ خیارے کیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات